بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کریں آج دوبارہ ہم بات کریں گے بی فور یو کے مالک یوسیف رحمان خان نیازی ہیں ان کی جو فرنٹ مین ہیں راجہ ریاض جو کوچ راجہ ریاض کے نام سے پورے پاکستان میں جانے جاتے ہیں کوچ راجہ ریاض پورے پاکستان میں چہچا خامخا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کوچ راجہ ریاض پورے پاکستان میں سپیشلی نیٹورک انڈسٹریز میں نصرباز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں راجہ ریاض کے اوپر بات کریں گے ناظرین آج کچھ ہمیں میسجز موصول ہوئے ہیں یہ جو میسجز آپ کو ہم سکرین پہ دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ مختلف نمبروں سے ہمیں محصول ہوئے ہیں اور اس میں جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ راجہ ریاض اور سیفر رحمان خان نیازی کی ایک ہی کمپنی ہے یہ اگر آپ نمبر ہم شو اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ کسی نے ہمیں میسج کی ہے اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ خدارہ پاکستانی مظلوم عوام کو انہوں سربازوں سے بچا کے رکھیں اب یہ دیکھ لیں کہ اسلام علیکم طاہر نصی صاحب آپ مجھے جانتے تو نہیں مگر میں آپ کی یوٹیوب کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں آگے چھے لا خندان راجہ ریاض سیف کو بدوائیں دے رہے ہیں اب راجہ ریاض نے سیف کے ساتھ مل کر کیش ورث نمی ہے ایک لکھ کمپنی بنی ہے جس کے لئے ان کا کہنا ہے یہ کمپنی ریجسرڈر سیف کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایک طرف یہ ڈراما ہے اور ایک طرف غریب لوگوں کو جانسہ دے رہے ہیں کہ بی فور یو کے لوگ آئے ان کو پانڈ ڈالر فلی میں ملیں گے ناظرین یہ میسیج آپ تمام پڑھ لیں یہ آپ دیکھ لیں جبکہ یہ کیش ورث بھی سیف اور ایمان خان کے پیسوں سے چلا رہا ہے راجہ ریاض طاہر نصیر صاحب ہم آپ کو ہاتھ جوڑ کر منت کر رہے ہیں اس فراد سے غریبوں کو آگائی دیں اور ان کے خلاف قانونی چرہ جوئی کریں کہ آپ کی اس کاوش سے بہت سارے غریب لوگ لٹنے سے بچ جائیں گے یقین کریں سب لوگ بلکہ چھے لگ خاندان آپ کی اس کاوش پر آپ کے اور آپ کے اولاد کے لیے دعا گو رہیں گے زندگی پر ناظرین یہ ایک میسیج نہیں ہے یہ کوئی تقریباً سینکڑوں مجھے میسیج محصول ہوئے ہیں اور اب تو راجہ ریاض نے جو کیش ورث کے کرتا ہے درتا ہے انہوں نے نازم راجپوت ایک نوصر باز ہے اس کو ایک لیپ ٹاپ بھی دیا ہے اور وہ لیپ ٹاپ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ وہ کمیشن ایجنٹ ہے وہ آگے لوگوں کو مزید موٹیویٹ کرے گا اور راجہ ریاض کا پیٹ برے گا راجہ ریاض کا جو خزانہ خالی ہوا ہے کیونکہ سیفور ایمان خان نیازی کا بھی خزانہ خالی ہے اب اس کو پیسے تو چاہیے تو وہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ فراد کریں گے جس طرح ہم آلریڈی پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ راجہ ریاض نے خواتین کا سہارا لیا خبرو حسینوں کا سہارا لے کر پاکستانی عوام کو بے وکوف بناتا ہے اس سے قبل ماضی میں دوزار تیرہ چودہ میں بھی راجہ ریاض نے ایک کمپنی بنائی تھی لہور میں اس کے بہت زیادہ متاثرین ہے پھر راجہ ریاض کو ہتکڑی لگتی ہے یہ جیل جاتا ہے پھر پاؤں پکڑتا ہے اور ابھی تک ان لوگوں کے بھی یہ پیسے واپس نہیں کر رہا تو خدارہ کیشورت ایک فراد ہے کھلم کھلا فراد ہے راجہ ریاض صاحب جو میرے لئے انتہائی قابل اعترام ہیں موزز ہیں ان سے امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ جو زندگی کی اس سٹیج پر اب یہ سٹیج وہ ہے راجہ ریاض صاحب آپ کو بھی معلوم ہے ماشاءاللہ آپ ففٹی پلس ہیں تو زندگی کے کوئی انسان کا بروسہ نہیں ہے کہ زندگی ایک پل آتا ہے ایک پل جاتا ہے تو کیوں آپ اتنے زیادہ لوگوں کی بددوائیں لے کے اس دارفانی سے کوچھ کریں گے کچھ ہوش کے ناقین لیں یہ دنیا عبدی ہے ساری چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہے جائیں گے تو آپ کے عمال جائیں گے یا تو جائیں گے وہ بدنصیب لوگوں کی بددوائیں جائیں گی جن کو آپ نے لوٹا ہے اب کیشورت ایک نیا فراد ایک نئی سیریس شروع ہو چکی ہے اس کی ارننگ زیادہ تر سیفور رحمان خان نیازی کو بھی دی جا رہی ہے تاکہ اس کے بھی گھر کا چولا جلے اور راجہ ریاض تو آپ کو معلوم ہے دبئی میں یعشی مار ہے ملک نویت کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا اس حوالے سے اگلے پروگرام میں آپ کو حقیقت بتائیں گے تو خدا رہا کیشورت میں انمیسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوبے گا اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ